دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین برادران اسلام اس سلسلہ دروس میں ہم نے کافی دنوں سے اپنے دروس کا تعلق جو ہے وہ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا ہے اور الحمدللہ کہ اللہ دبارک و تعالی کی توفیق سے انعیت سے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے کچھ پہلو آپ کے زمانہ ولادس سے لے کر آپ کے عصرہ و میراج تک بعد پہنچی اصل بات تو بہرحال یہ واضح ہے کہ اگر ہم ساری دنیا کی زبانیں ساری دنیا کی کلمیں ساری دنیا کے اکول و افکار اکٹھے کریں سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان نہیں مکمل ہو سکتا یہ تو ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ نصیب ہو جائے جیسے ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کی منڈی میں نعلام ہو رہے تھے تو ایک بڑی آورت جو تھی وہ بھی آ رہی تھی اور تھوڑے سے سوت کا چیزیں جو تھی وہ اس کے پاس تھی کسی نے پوچھا کہ بی بی تم کہاں جا رہی ہے اس منڈی میں یہ تو غلاموں کی منڈی ہے یہاں تو غلام فروغ ہوتے ہیں یہاں تو شاہوں کا کام ہے بد شاہوں کا عمیروں کا غنیوں کا تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ نعلام ہو رہے ہیں تو ان نے کہا جی بات کر رہی ہو تمہیں تو عام غلام خریدنے کی طاقت نہیں ہے چیز جائے کہ تم یوسف علیہ السلام کی خریدار بنو تو اس نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے کہ میں نہیں خرید سکتی میرے پاس کہاں دولت کہاں پیسے کہاں طاقت لیکن قبض کم خریداران یوسف میں ہمارا نام تو لکھا جائے تو اثر بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی سیرت پاک پیان کرے یا سنے تو ہماری صرف خوش نصیبی اتنی ہوتی ہے کہ چلو ہمارا نام بھی صف میں اس قطار میں شمار ہو گیا اگر نہ سیرت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ساری دنیا بھی رتکل لسان ہو جائے تو سیرت کا ایک بات بھی پورا نہیں ہو سکتا تو ہم سیرت کے دلوس میں اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیتر مقدس میں تشریف لے آئے اور آپ نے وہاں پر جتنے اللہ کے نبی اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر ہیں ان سب کو آپ نے نماز پڑھا ہے تو اسی سے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ نماز ہے یا روضہ ہے یہ پہلی شرائع میں بھی موجود تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہیں یہ ابتدائے شریعت میں سیدنا نو علیہ السلام سیدنا ابراہیم الخریر علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہر زمانے میں یہ بات موجود کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو نماز تو میراج میں ملی ہے تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھاتے تو ساپ بات ہے کہ نماز پہلے موجود اور حضور علیہ السلام بھی باتت فرماتے تھے تو ایک تو لکاہِ انبیاء اور دوسرا مقامِ شرف جو ملا وہ تھا امامتِ انبیاء کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء والمرسلین بنایا گیا اور یہ بات واضح ہے کہ امام اسی کو ہی بنایا جاتا ہے جو افضل ہو ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی مفضول بھی امام بنتا ہے ورنہ قائدہ جو ہے اصولی اور اصاصی کہ وہ امام بنے گا جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا سب سے زیادہ تقوے والا ہوگا سب سے زیادہ شان والا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی اور اسی بید المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی کی خواہش کا اظہار فرمایا تو آپ کے سامنے تین برتن پیش کیے گئے بعض روایات میں یہ ہے کہ دو برتن پیش کیے گئے اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ تین برتن پیش کیے گئے ایک میں تو شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا اور ایک میں عام پانی تھی اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک میں شراب تھی ایک میں شاد تھی اور ایک میں دودھ تھا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا اور باقی برتن جو تھے وہ واپس کر دیئے تو جبریل علیہ السلام نے حضور کو مبارک پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو کہ اخترت الفطرت ہے کہ آپ نے وہ چیز چنی ہے جو انسان کی فطرت سے تعلق رکھتی ہے اگر خدا نہ خاصہ آپ شراب والا برتن لے دیتے تو غوت امت کو آپ کی امت تو پوری کی پوری گمراہ ہو جاتی ہے لیکن آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا ہے اور دودھ جو ہے یہ انسان کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے اسی لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے جو غزہ تجوید فرمائی ہے وہ دودھ ہیں ورنہ اللہ قادر تھے اور غزہیں بھی دنیا میں ہو سکتی نہیں اور اسی لیے میرے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو دودھ پیش کرے تو انکار ہاتے اس کو رد نہیں کیا جا ایک خوشبو ایسی چیز ہے کہ کوئی آپ کو حدیعہ کرے تو آپ اسے رد نہیں کر سکتے اور ایک دودھ ایسی نعمت ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو پیش کرے تو آپ اس کو رد نہیں کر سکتے اس کو ٹھکرا نہیں سکتے ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات آدمی پہلے پی چکا ہے اب وہ نہیں پی سکتا یا بعض اوقات انسان کے بیماری ہے کوئی تکلیف ہے جس میں دودھ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی لے لیں اس کے ہاتھ سے اور لینے کے بعد دوڑا سائق کن لے کر رکھ دے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سندت پہ عمل ہو جائے یہ ایک ایسی نعمت ہے جسے ہم رد نہیں کر سکتے اسی لیے بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں قضی اللہ تعالیٰ انہا کہ جب حجت الویدہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرفات کے دن بی بی سیبہ فرماتی ہیں کہ ہم اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے تھے کہ کیا آج حضور کا روضہ ہے یا نہیں کیونکہ یوم عرفات کا روضہ جو ہے یہ بہت بڑا ثواب ہے صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جو آدمی یوم الوقوف عرفات والے دن روضہ رکھے تو اس کے ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آنے والے کے گناہ باف ہو جاتے ہیں تو اب دیکھنا یہ تھا کہ جب اتنی بڑی فتیلت ہے تو کیا حاج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پر روضہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے تو بی بی صاحبہ کیونکہ ابیاء علیہ السلام کی اضواج و اتحرات تھیں اللہ نے انہیں علم بھی دیا تھا اب حضور سے پوچھنا جی آپ روضے سے آئے کہ نہیں ہے یہ بے عدبی میں شامل تھا تو بی بی صاحبہ نے دودھ کا پیالہ بھیجے حضور کے خدمت میں کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ حضور دودھ کبھی رد نہیں فرماتا تو اگر آپ کو روضہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ دودھ نوش فرمالیں گے اور اگر آپ دودھ نوش نہ فرمائیں اور نہیں کہ کسی اور کو دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روضے کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے اونٹنی پر تھے اور جب وہ دودھ کا پیالہ مبارک پیش کیا گیا تو حضور نے لے لیا اور پی لیا تو سب صحابہ نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روضے کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ آپ نے دودھ نوش فرمالیا ہے تو اسی سے پر محدثین نے اور فقہہ نے مثلا نکالا کہ عرفات کا روضہ رکھنا بہت بڑی فدیلت ہے لیکن اگر آدمی حج کر رہا ہو تو اس کے لیے نہ رکھنا دیادہ افضل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرفات کے دن روضہ نہیں رکھنا ایک آدمی حج پہ نہیں جاتا جیسے آپ مکہ میں ہیں آپ کی ڈپٹی ہے اب حج پہ نہیں جا رہے تو آپ روضہ رکھو ایک دن کا روضہ ہے کونسا مشکل ہے لیکن جو آدمی حج پہ جا اس کے لیے کیونکہ محنت ہے اس نے دھوپ میں جانا ہے عرفات میں کھڑا ہونا ہے گاڑی نہیں مل رہی خیمہ نہیں مل رہا بسیں نہیں مل رہی وقت میں انتدام نہیں ہو رہا غسل کا پانی نہیں مل رہا اس کے لیے اسلام نے اجازت دی کہ وہ اگر روضہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے فرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روضہ نہ رکھ لے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے پھر آسمانوں کی طرف یہاں سے حضور کا میراج ہو مکہ سے مسجد اکسہ تک کا جو سفر ہے اس کا نام ہے اسرہ یہ میراج نہیں یعنی گویا ہے کہ تمہید ہے میراج لیکن یہ میراج نہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کرونوں حکمتیں تھیں کہ پہلے مکہ میں شق صدر ہوا آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسی چیزوں کا اضافہ کیا گیا تاکہ آگے جن کو رات سے میرے آقا نے محمد پاک نے گزرنا ہے وہ کو رات آپ پہ اثر نہ کر سکیں اور دوسرا ایک ایسی سواری پر سوار کیا گیا جس کا نام براک برک کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں خدم پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر لکا ہے انبیاء علیہم سلات و تسلیم کے حضور کی اور اشتیات پڑ گیا اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے میراج کی ابتداج ہوئی ہے وہ پیتر مکدس سے ہوئی ہے اور پیتر مکدس مسجد اقصہ میں ایک جگہ ہے سخرا اس کو کہتے ہیں سخرا تھا بیٹر مکدس ایک بہت بڑا پہاڑی یعنی ایک بہت بڑا پتہ ہے وہاں بر سیڈی رکھی گئی تو اب جب پہلے دور میں ہم چھوٹے سے ابتدائی دور میں کب کتابیں پڑھتے تھے تو بڑی عجیب سی حیرت ہوتی تھی کہ بھی سیڈی پر آسمانوں کی طرف چڑھایا جانا ایک بڑا مشکت والا کام ہے کہ جب آسمانوں کا فاصلہ جو ہے وہ تقریبا زمین سے لے کر پہلے آسمان تک پانچ سو سال کا فاصلہ ہے یعنی اگر آدمی پیزل چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڈی کا آخر کیوں انتظام فرمایا گیا تو اب جناب یہ ہے کہ اب جب دس دور میں سائنس سے ہمارے سامنے جدید جدید ایجادات کا دریہ بنی اور جدید وسائل کا دریہ بنی تو اب ہم نے دیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں نا بیال شریف میں بھی ماشاءاللہ ایکسلیٹر لگے ہیں کہ آپ گھڑے ہو جائیں آپ سیڈی خود پر خود چل رہی ہے آپ کچھ نہیں چل رہے آپ کو کوئی مشقت نہیں ہو رہی یہاں تو خیر بڑے تھوڑے سے فاصلے کے ہیں ابھی ہم آنکانگ میں جب ختم نبوت کے دورے پہ پچھلے ہفتے میں آن گیا تھا تو وہاں ستن لگی ایک مسجد ہے جو آنکانگ کی تاریخ کی سب سے پہلے مسجد جو جس میں کم از کم دو سدیاں بیٹھ چکی دو سو سال بیٹھ چکے ہیں اس مسجد کو اور آج بھی اللہ رشان ہے کہ مسجد قائم ودائم ہے اور آباد ہے اور اب تو خیر وہاں کہ مسلمانوں نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا اس کے لیے قیام منصوبہ بنایا ہوا ہے لیکن بس وہ کچھ کوٹ پرابلم تھے کہ لوگ اس کی جہدات پہ مسجد کے ساتھ جو جگہ ہے اس پہ قابض ہیں ان کا اٹھانا مشکل ہو رہا ہے مسلمانوں کا تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں اس مسجد کے لیے ہم گئے ماشاءاللہ تو کئی میل تک ان سی ڈیوں سے ایکسی لیٹر سے جانا پڑتا ہے کہ بھئیو اتنی ہشائی پہ ہے کہ بس وہ آپ ایک پہ کھڑے ہو گئے پھر اس پر آپ نے کچھ سفر تائے کیا پھر آپ تھوڑا تھا پیدل چلے پھر ایک اور ایکسی لیٹر آگیا پھر ایک اور آگیا تو میلوں تک کس سفر جو ہے اسی ذریعے سے پھر ہوتا ہے اور آدمی کو کوئی تھکن نہیں کوئی احساس نہیں کہا آپ نے قدم رکھا ہے آپ کھڑے آپ کوئی حرکت نہیں کر رہے آپ تو نہیں چل رہے تو اگر اکول انسانی ایسی آسان چیزیں بنا سکتی ہے تو جو اکول انسانی کا خالق ہے اس کے لیے ایسی سیڈی بنانی کیا مشکل تھی کہ وہ سیڈی پہ دور کھڑے ہوں اور بس آسمان پہ پہنچ گئی کون سے مشکل ہو جائے گا جس نے انسان کو پیدا کی جس نے عقل انسانی کو پیدا کیا اسی لیے ایک حدیث پاک مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ والقلم ثم خلق الدوات یعنی خلق النون ثم خلق العقل اللہ نے سب سے پہلے کلم پیدا فرمائی اس کے بعد دوات پیدا فرمائی اور اس کے بعد عقل پیدا فرماتے ہیں وقال الجبار اللہ فرماتے ہیں کہ اعجب الخلق علیہ العقل کہ میری مغلوقات جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں نا سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے میرے پاس وہ عقل اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَعِزَّتِ وَجَلَالِ لَأُكُمِلَنَّكَ مَنْ أَعْبَدْتُ وَلَا اُنْقِسَنَّكَ مَنْ أَبْغَزْتُ اللہ نے فرمائے کہ ہیں اے عقل میں نے تمہیں پیدا کیا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جو مجھے محبوب ہوگا میں اس کو کامل العقل بنا دوں گا اور جس سے مجھے نرازگی ہوگی میں اس کا عقل چھین دوں اسی نہیں ہے میرے آقا سرکار دو عالم سرکار دو جہان تحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَكْمَلُهُمْ عَقَلًا اَتْوَاهُمْ لِلَّهُ کہ سب سے کامل عقل کی نشانی کیا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہو جو سب سے زیادہ اللہ کے فرمان پر چلنے والا ہے معنی ہے اس کا عقل سب سے زیادہ ہے اسی لئے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ علماءِ قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ کافر جو ہے اس کا عقل نہیں ہوتا آپ کے لئے تو خیر یہ نئی بات ہوگی کیونکہ آپ نے تو سب کچھ علمی کافروں سے پڑھا ہے آپ کہیں گے ان کا کہتے عقل نہیں ہوتا آپ کی تو ساری کتابیں ان کی لکھی ہوئی تو اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور نصیقتی ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو ملائکہ کہیں گے کہ بدبختو تم جہنم میں جا رہے ہیں اور تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے تو کافر کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے ان آنے والوں کی بات سنی ہوتی یا کچھ عقل سے کام نہیں ہوتا تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے تو لہذا جو جہنم ہی ہے جو کافر ہے وہ عقل والا کیسے ہو سکتا احباب کرام احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر بارہ سمعت فرمائیں اس مبارک سلسلے کا بار و حلقہ سمعت فرمائیں تو لہذا جو جہنم ہی ہے جو کافر ہے وہ عقل والا کیسے ہو سکتا عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی نہیں نہیں جادات بنا لے ایٹم بم بنا لے عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میزائل ایجاد کر لے جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچھانا وہ کیسی عقل سب سے بڑا عقل تو وہ ہے کہ اس کو اپنے بنانے والے کی معرفت ہو کہ میرا خالق کون ہے میرا مالک کون ہے میرا رب کون ہے میرا الہ کون ہے جس کو یہ معرفت حاصل نہیں ہے تو عقل کس بات وہ تو کوئی عقل نہیں لیکن جی آدمی یعنی آپ کے ہاں کوئی ملازم ہو وہ سارے محلے والوں کا کام کرے لیکن آپ کا کام نہ کرے تو آپ اسے کیا کہیں گے بڑا بے وقوف آدم وہ کہہ جیناب کا مال ہے میں تو صبح چھے بجے سے کام کرنا شروع کرتا ہوں سارے محلے والوں کا جھاڑو دیتا ہوں صفائی کرتا ہوں پانی بھر گئے انہیں کہا بدبخت تم میرے ملازم ہو میرے کام تو کرتے نہیں ہو محلے والوں کا کام کرتا ہوں یہ جیو آدمی کہیں گے پاگل ہے تو اس لیے جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچھانا وہ کیسا عقل ہے علماء نے ایک مسئلہ استمبات کیا وہ وسیعت کرے کہ میری جیداد جو ہے ان کو دی جائے جو عقل والے ہیں جیداد کس کو دینی ہوگی فقہہ نے ایک مسئلہ نکالا ہے یہ تو فقہہ کا کام ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ایک بات سے مسائل کو چنتے ہیں اور آج بدگی سمتی یہ ہے کہ جن کو اللہ نے خود عقل سے معروم کیا ہے وہ فقہہ پہ اعتراض کرتا ہے کیونکہ اس بیچارے کہ خود عقل ہو تو عقل والے کو سمجھے نا اب بے وقوف سے آپ تعریف کروائیں عقل والے کی دو کیا سمجھے گا وہ تو وہی آل ہوگا نا کہ جیسے ایک پاغل خانے میں ایک منسٹر صاحب دورے پہ تشریف لے گئے ان نے دیکھا کہ پاغل خانے کی سراخوں کے پیچھے ایک آدمی اچھا خاصا ٹھیک چھاک لباس پہن کے کھڑا ہے اور بلکل صاف سترہ لباس ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آرہا وہ احیران ہوا گئی یہ کیسے پاغل ہو سکتا ہے وہ گیا اور اس نے کہا السلام علیکم اس نے کہا علیکم السلام ورحمت اللہ جناب کی تعریف اس نے کہا میں منسٹر ہوں وائی عزیر ہوں اس نے کہا ہاں میں بھی ایک چند دن پہلے ایسے کہتا تھا کہ میں وزیر ہوں کیا مطلب اس نے کہا یہاں جو بھی آتا ہے ایسے ہی کہتا ہے یہ جگہ ہی ایسی با برکت ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے کوئی منسٹر سے کم نہیں ہوتا تو اب وہ حیران ہو گیا اس نے کہا کہ چلو یہ بھی کوئی ایسی بے وقوفی والی بات تو نہیں ہے یہ میری منسٹری پہ تمز کر رہا ہے تو یہ تمز کرنا بھی تو عقل کی بات ہے تو اس نے کہا کہ تم پھر یہاں کیوں اس نے کہا بس ٹھیک ہے کچھ حالات ایسے ہیں جس نے مجھے یہاں کڑا کر دیا ہے اس نے کہا تم اچھے وزیر ہوگئے کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے ہاں وزیر صاحب شرمندہ ہوئے حالانکہ ڈاکٹر اس کو روکتا رہا کہ ان کو ہاتھ نہ ملانا کچھ حالانکہ ڈاکٹر بیچارہ اشارے کرتا رہا لیں کہ انہیں وزیر تو وزیر ہوتے ہیں انہیں ڈاکٹر صاحب کی کیا سننی تھی تو پھٹچے فاروں نے جناب ہاتھ دیا جب ہاتھ دیا اب ہاتھ پکڑ لیا اندر سے اب وہ ہاتھ چھوڑے نہیں اور ہاتھ اگر پرزیز صاحب زورت لگاتے ہیں تو آگے لوہے کی سلاقیں ہاتھ ٹوٹ جائے گا وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں اب وہ ڈاکٹروں کو دیکھیں اس نے کہا ہم نے تو آپ سے پہلے عرص کیا تھا کہ دور سے دیکھیں ان سے بات زیادہ نہ کریں ان سے ہاتھ نہ ملائیں یہ بیچارے پگڑی ہوئی عقل ہے کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے حالات ہو سکتے ہیں کسی وقت اس کے سن کام کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک بھی ہوتا ہے یہ تو نظام عالم ہے نظام دنیا ہے کائنات ہے لیکن اس نے کہا اچھا اس نے کہا اب ہی تچھا بتاؤ کیوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں کہا دیکھو تم وزیر ہو سمجھدال آدمی ہو کسمت سے تم یہاں آئے ہو میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ بھاگ نے ہماری دو آنکھیں بنائی ہیں اگر تیسری آنکھ بناتا تو کہا لگاتا اب وزیر صاحب پریشان ہے اس نے کہا کہ تیسری آنکھ بناتا ہے تو یہاں لگاتا تھا کہ ہم پیچھے سے بھی دیکھ سکیں وہ نے کہا یار بڑے بے وقوف ہیں یہاں آنکھ لگانے کیا ضرورت ہے یہاں آنکھ لگانے کیا ضرورت ہے تم کہہ دے وزیر بن گئے پاگر اس نے کہا اب میں اس کو کیا بتا تو ڈاکٹر میں کہا اشارے سے وزیر کو سمجھایا کہ اس سے بہنس نہ کرو اس سے کہو کہ تم بتاؤ میں نہیں جانتا ڈاکٹر تو بیچارے رات دن ان کو بھگت دے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ اس سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اکل والوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے باگلوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے اور کبھی مولوی بھنس جائے تو اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے ڈاکٹر بڑے سمجھدار ہو مجھے بڑا اچھا تجربہ ہوا ہے ماشاءاللہ ڈاکٹروں سے میں یہاں ایک دن نواز بڑھتا رہا کسی نے سلام لے کر سب نے دیکھا اب کیونکہ میں اللہ کے لئے درس دیتا ہوں ورنہ حقیقت تو میرا جی نہیں چاہتا ہے یہاں آکر پرانے جن لوگوں میں اتنی تقریم بھی نہ ہو اتنا اعترام بھی نہ ہو اتنا عزت اور احساس نفس بھی نہ ہو ہم تو اپنے احساس کو کہیں دور دیکھ لیں تو بھاگ کے جائیں گے کہ ان کی جوتیاں چھولیں کہ اب اتنا آدمی کے دل میں قدر نہ ہو لیکن میں دل میں ڈر گیا میں نے کہا اگر میں پڑھانا بند کروں کہیں اللہ نراض نہ ہو جائیں کہ اچھا تم اس لیے پڑھاتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں چلو یہ نہ کریں میں پھر بھی پڑھاتا رہوں تاکہ خدا کے ہاں میں جواب دے نہ بند اللہ کے ہاں میں نہ پکڑا جاؤں یہ پکڑے جائیں گے تو اپنا خود بھگتے ہیں ان کا کام ہے ان کو اگر اللہ نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ کسی دین والے کی کیا عزت ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے تو بہرحال بڑے تو اس نے سمجھایا ڈاکٹر صاحب نے اس نے کہا کہ جناب اب اس سے کہیں کہ تم بتاؤ تو وزیر نے کہا دیکھو بھائی ہمیں تو پتہ لگا نہیں تم سمجھتے اللہ آدمی ہے تم بتاؤ کہ تیسری آنکھ ہوتی تو کہاں ہوتی انہیں کہا اب ہوئی نا بات اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وزیر صاحب کی جان چھوٹ گئی وزیر صاحب کہا اس نے کہا دیکھو اب بتا کہاں لگا انگلی ہونے کہا کیوں ہونے کہا گلہ دیکھنا اندر دیکھنا ناک دیکھنا یوں کہا یہاں بھی ضرورت پڑی تو دیکھ لیا تو انگلی پر ہوتی تو یہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی تو ہمیں مدید ٹارچیں اور یہ اور وہ انتظامات کرنے یہ ضرورت نہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور جب ضرورت نہیں پڑی محفوظ کر کے جیب میرا کھلی دیکھو نا میں نے کیسے مسئلہ ہر نے کہا ہاں بھئی واقعی تو ہمیں تو اس لیے یاد رکھیں کہ اقل اگر کوئی وسیعت اس لیے آج کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے یہ غلط نہیں کی وہ خود اقل ہو تو امام ابو حنیفہ کو سمجھئے بچارہ امام شافی نے یہ کیا اور امام مالک نے یہ کیا اور امام احمد ابن حنبل نے یہ کیا اور انہوں نے لوگوں کو اپنا مقلد بنا دیا اور لوگوں کو حقا دیا اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے جو نبی کی حدیث کے مقابلے پر اپنی بات کو لے آئے وہ امام تو امام مسلمان بھی ہوگا کوئی اقل تو کرے نا لیکن اللہ اقل بھی تو دے یہ اچھے امام بنے گے حضور کا رستہ تو جھڑوا دیا اپنا رستہ ایجاد کر لیا اور دنیا نے ان کو امام مان لیا یہ عجیب آدمی اصل وجہ کیا ہے کہ اپنے اقول جو ہیں اپنے اقل ناقص اقل ہو تو آدمی سمجھے اب آپ مجھے دکھائیں کہ جناب یہ کیا جی رہے میں کونگا رکھ رہا ہے سرخ رنگ پتہ رہے مجھے کیا بتا ہے کیا بلا ہے اگر آپ وہی جوہری کے پاس لے کے جائیں وہ کہے گا جناب یہ یاکوت ہے تو اسی لیے ہمیشہ قدر جوہر زرگر بداند قدر جوہر جوہری کہ سونے کا قدر تو اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی سونے کا بدنس ہی کیا جوہر کا پتہ اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی جوہر کی قدر بھی جس نے جوہر کو پہچانا ہو جس نے کنکر پتھر ڈائمنڈ ایک ہو تو کیا جار مٹی قدر کرے تو اب وہ کہاں نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر ایک آدمی مر جائے اور وہ وسیعت کرے کہ میری اولاد کوئی نہیں وارث کوئی نہیں میری ساری جیداد ان لوگوں کو دی جائے جو عقل والے ہیں تو کس کو جیداد ملے گی ان نے کہا علماء آمینین ان علماء کو ملے گی جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے نواز میں میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل والے ہیں پھر ان سے دوسر نمبر پھر ان سے تیسر نمبر پھر تاکہ عقل ہوگا میری نواز سیکھیں جو دنیا کو پہنچائے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تیسری چیز جو تھی اللہ نے عقل پیدا فرمائی اور اس کے بعد فرمائے سب سے عجیب چیز ہو میری مخلوق میں لیکن مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں اسی کو عقل دوں گا جو میرا فرما بردار کیوں اتنی اچھی چیز کون اپنے دشمنوں کو دے دیتا اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اللہ تبارک و تعالی کے ہم پر فضل و کرم اور ان آیات ایسی ہیں جس کا ہم کوئی شمار بھی نہیں کر سکتے اور نہ عدو حساب کر سکتے ہیں تو جو خالے کے عقل ہے کہ آج انسانی عقل تو ایسی چیزیں ایجاد کر دیتی ہے اور جس اللہ نے اس عقل کو پیدا کیا ہے اس کی ایجادات کیسی ہوں اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ نے ایک رات کے مختصر عرصے میں اتنا بڑا نظارہ کرا دیا کہ کہا مسجد الحرام کہا مسجد اقصر کہا سماوات سبا کہا صدرت المنتہ کہا امامت انبیاء کہا لکھائے انبیاء اور پھر بھی رات ختم نہ ہو ان نے کہا کہ ادر اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو چلایا اور بلایا تو اپنے پوری کائنات کے نظام کو حکم دیا اپنی حرکت کرنی اب میرا نبی گدرے چاندارے روشنی ہر چیز سمجھا اپنے اپنے مقام پر کھڑی ہو جائے نظام جام کرنی کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ساری چیز اپنی اپنی جگہ پر روک گئی تو وقت گدر لے کا تو احساس ہوئی آپ دس دن کے بعد بھی دیکھیں گے تو نو بجے ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کو روک دیا ہے ایک مقام پر آپ نے اس کو جام کر تو اللہ نے اپنے اس پورے نظام کو اور اس کے بعد فرماتے ہیں سُمَّعُ رِجَوِ الَسَّمَاء اس کے بعد اللہ تبارک وطالہ نے ہوجی آسمان ہوں کے لئے چلایا اور فرماتے ہیں کہ جب میں سیری پہ کھڑا ہوا اور سیری آسمان پہ پہنچی اور جبرید میرے ساتھ ہیں تو جبرید نے آسمان کے دروازوں پہ ناک کی جس سے یہ بھی مسئلہ تہہ ہوا کہ اللہ نے آسمان بھی بنائے ہیں ایسے نہیں کہ جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ کوئی آسمان نہیں کچھ نہیں کوئی چیز نہیں یہ تو بس ایسے ایک فضاء نہیں لگوں ہے کیونکہ فضاء خالی ہے وہ ہمیں ایسے نظر آتی ہے نہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ آسمان بھی ہیں آسمان کے دروازے بھی اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے قوم نوح پر توفان بھیجا دی ہے کہ پانی برسے اور اسی طرح اللہ نے فرما اللہ اللہ فرما اللہ نے فرما کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جیسے کسی سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا بحال ہے اسی طرح کافروں کے لیے آسمان کے درواز مکہ کھلنا بحال ہے اور ان کے لیے آسمان جنت میں داخل ہونا بحال ہے اس کا مطلب ہے کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں حضور فرماتے ہیں جب جبریل نے آواز دی تو پوچھا کیا من قوم فقال انا جبرائیل اس نے کہا میں جبریل چھوڑ آنے تو انہ کہا یہ تیری امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں حضور صلی اللہ وآلہ وسلم کو سارے منظر دکھ لائے حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا فَإِذَابِ اِبْنِ خَالَةِ اِسَى وَيَحْيَا عَلَيْهِمَ السَّلَام کہ دوسرے آسمان پہ پھر میری اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحیٰ سے میری ملاقات کروائی اس کے بعد حضور صلی اللہ فرماتے ہیں میں جب تیسرے آسمان پہ پہنچا تو میری حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی فَأَنَّهُ اُعْتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ اللہ نے جتنی حسن جمال پیدا کیا ساری کائنات میں تقسیم کیا مضور فرماتی ہے کہ آدھا جمال تو یوسف کو ملا تھا اور آدھا ساری دنیا کو ملا اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ یوسف کا جمال کتنی ہوگا کہ جب ایک حسن کے مجموعے کو تقسیم کر دو اور پچاس پرسنٹ جو ہے وہ پوری دنیا پہ تقسیم کر دو انسانوں میں اہیوانوں میں جاندروں میں پرندوں میں تیور میں اشجار میں نباتات میں موسوں میں گلزاروں میں اور آدھا جو ہے اکیل یوسف کو ملے دی یوسف کا جمال کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اس کے بعد آسمانوں پہ گیا ہر آدھا نے آپ اندازہ فرمائے کہ وہی انبیاء مہلے زمین پہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں اب ہر ہر آسمان پہ نبی اپنے مقام پہ پہنچے اور استقبال کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وآلہ 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 اور ہر نبی کا میرے مدری پاگ نے حلیہ بھی بیان جب حارون اسلام کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا میں نے حارون کو دیکھا آپ کی داڑی مبارک اتنی لمبی تھی کہ ناف تک پہنچی تھی اتنی لمبی داڑی پا رکھ تھی حضرت عارو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتی ہیں کہ پھر میں جب چھٹے آسمان پہ گیا تو حضرت موسی علیہ سے ملاقات ہوئی اور پھر فرماتی ہیں کہ میں ساتھویں آسمان پہ پہنچا جب ساتھویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوٹھا مبارک ہے کمرہ مبارک ہے گھر مبارک ہے اور اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کہ آپ نے فرمایا ایک بڑا خوبصورت آدمی بیٹھا ہے جس کی دڑی مبارک بھی سینے تک پری ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ اس کی شکل جو تھی وہ محمد مصطفیٰ سے ملتی تھی صلی اللہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ منہ آزا یا جبریل یہ کون اس نے کہا کہ یہ جو ہیں آپ کے اببا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں ابراہیم علیہ السلام ہیں اور میں نے کہ یہ گھر کیا ہے انہیں کہ یہ تو قعبہ ہے بیت المامور ہے یہ تو اللہ کا قعبہ ہے ایک قعبہ وہ ہے جو زمین میں ہے اور ایک قعبہ وہ ہے جو آسمان میں ہے اور جبریل نے عرض کیا کہ آسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ اس قعبے میں سترہ ہزار فرشتہ لدانہ تواف کرتا ہے اور جس نے ایک تواف کر لیا اس کو قیامت تک نمبر نہیں ملیں اب اسی سے اندازہ کھریں کہ فرشتے کتنے ہوں گے اللہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ تیرے اللہ کی جو فوج ہے فرشت کی اس کا عدد مسکیت عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جان تھا کہ کتنی اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر بیت المامور کو اللہ چاہے اور زمین پہ اتاو دیں تو این اسی کعبے کے اوپر آکے بیٹھے اسی دیئے اس کعبے کا حکم جو ہے وہ تحت سرازمین کی اصل تک ہے اور آسمان تک ہے اسی دیئے تو اگر آپ ہوای جہاز میں بیٹھے ہیں یا بیٹھے نوات پڑھ لیں ضروری تو نہیں کیوں کہ سارا کعبہ اسی ہے کہ کعبے کا حکم جو ہے یعنی زمین کی جہاں سے بنیاد ہے اللہ کے کعبے کا حکم ہے کہ جہاں بھی ہے اللہ کا کعبہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ مسجد کے اوپر کوئی چیز نہ بنائی جائے کیوں کیوں وہ بھی تو مسجد کے حکم میں ہے اب بعض فقہ اسی لیے اجازت نہیں دیتے کہ مسجد کے نیچے دکانے ہوں مسجد کے نیچے مارکیٹ ہو ہم تو سوچتے ہیں نا کہ جی چلو آمدنی ہوگی مسجد محتاج نہیں رہے گی کیونکہ ہم اقتصادی اور مادیات پر نظر رکھنے ہم اپنے آپ کو ان دکانوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی مدد بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان دکانوں سے جو آئے گا چلاو مسجد ہیں تو اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ بھئی اس مسجد کا حکم جو ہے وہ تحت السرا تک ہے اور اوپر آزمان تک ہے تو جب یہ ساری مسجد ہے تو مسجد میں تجارت ہم کیسے کریں ہاں البتہ فقہہ نے ایک راستہ نکالا وہ یہ ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے اگر آپ نیت کریں کہ بھئی یہاں ہمیں ایک مارکیٹ بنائیں گے اور مارکیٹ کے اوپر مسجد بنائیں گے تو اب حکم مارکیٹ کی الگ نیت کی اور مسجد کی اس کے اوپر نیت کی تو پھر مسجد بنانا جائز ہو جائے گا بہرحال وہ بھی ایک ہیلہ ہے گنجائش ہے پر نہ افضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر جب بنائے جائیں نہ نیچے کچھ بنائیں نہ اوپر کچھ پسجد مسجد ہے خدا کا گھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ سلم فرماتی ہیں کہ میں ساتھ ویں آسمان کے بعد جب میں آیا میں نے کیا دیکھا فرماتے ہیں صدرت المنتہا عندہ جنت المعوہ اذ یغش صدرت ما یغشا اللہ نبی فرماتی ہے میں ایک ایسا درخت دیکھا وہ درخت جو ہے بیری صدر کہتے ہیں صدر کہتے ہیں پیر لیکن فرمائے آپ نے فرمائے وہ سمر اس کا پھل اس کا ایسے تھا جیسے بستی کلال کے مٹکے ہوتے ہیں اور پتے اس کے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں بڑے بڑے لیکن فرماتے ہیں کہ صدر کیا تھی اس کو فراش من زہبن کے فراش جو چھوٹے چھوٹے جب آگ جلائیں تو اڑتے ہیں شوہ جلائیں تو اڑتے ہیں فرمائے وہ سونے کے بنے ہوئے انہوں نے ان کو ڈھاپ رکھا تھا اور اللہ کے ملائکہ وہاں سجدہ ریز تھے اور ایسا جمال اور کمال کا مندر تھا حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کہ نیلہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا جمال میں تمہیں کیا بتاؤں کیوں کیسے جمال جی اچھا یاد رکھیں کہ صدرت المنتحا کو صدرت المنتحا کیوں کہا جاتا ہے کہ جو نیچے سے بندے کے عامال جاتے ہیں یہ بھی وہی پہنچتے ہیں بس اس کے آگے نہیں جاتا اور جو عرش اولا سے میرے اللہ حکم جاری فرماتے وہ بھی صدرہ پہ آتا ہے اس کے بعد پر ملائکہ کو تقسیم ہوتا ہے یعنی وہاں ہر چیز کی انتحا ہو گئی جو نیچے سے عمل چلے ان کی بھی انتحا ہو گئی جو اوپر سے حکم نازل ہوا اس کی بھی انتحا ہو گئی اس لئے اس کو کہا جاتا صدرت المنتہا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے میرے مدنی سرکار کو جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دو دفعہ دکھ 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 ایک دفعہ جب جبریل افق میں تھے اور میرے مدنی زمین پہ تھے اور ایک دفعہ جب حضور صلی علیہ سلم بیراج سے واپس تشریف کھا رہے تھے تو اللہ پاک نے اب دوبارہ دکھلا ہے دوبارہ دکھلا ہے کہ حضور علیہ سلام اس کی اصلی صورت میں اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اچھا یہاں تک جو روایات ہیں یہ سیاستہ کی یاد رکھیں کہ حضور کا صدرت المنتحہ تک پہنچنا جو ہے وہ تو بخاری مسلم سیاستہ کی حدیثوں سے ثابت ہے اب اگلا سفر سیاہ نے ذکر نہیں کیا لیکن بات کتاب میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لئے رف رف لائے گیا پہلے تو آپ کا سفر براغ پہ تھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ سلم کا سفر جو ہے وہ اروج جو ہے میراج یعنی آپ کا سیڑھی مبارک سے تھا اس کے بعد فرماتے ہیں رف 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 کا بانہ یوں کیا ہے علماء نے کی یوں سمجھے جیسے کالین بچھا دیں اور اس کالین پہ آپ کھڑے ہو جائے اور کالین اڑ جائے اب حضور صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب اوپر لے جائے گیا میں نے دیکھا جبریل کھڑے ہیں تو میں نے کہا جبریل تم کیوں کھڑے ہو گئے میں نے کہا حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکھا بس میرے تو مقام کی انتہا ہو گئے کیونکہ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ہم میں سے ہر آدمی کا ہر خرشتے کا ایک مقام ہے اس سے ہم تجاوز نہیں کرسکے بس میری حد ہو گئی ہے اسی کو مولانا مسلمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسلمی میں نکل کیا ہے نا کہ اے حضور اگر میں اس سے آگے جاؤں تو پھر میں خود جل جاؤں آگے اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مجھے لے جائے گے عرش کے قریب اللہ تبارک وطالہ کی مجھے رویت نصیب ہوئی اللہ نے مجھے اپنا دیدار نصیب فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک وطالہ نے مجھے اب میرے لئے اور میری امت کے لئے پچاس نباز فرد فرمائی اور اللہ نے مجھے والسلامات والطیبات جب اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کے دربار میں اپنی آج دی اپنی خشو اپنی خضو اپنی بندگی کا اظہار کیا اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ نبی ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ دبارک وطالہ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا آج کل دیئے مسلمی بڑا دوپاک میں بڑا یعنی فتنہ انگیز بن گیا کہ دیکھو اسلام علیکہ علیکہ خطاب ہے کاف خطاب کے لئے ہوتا ہے منع یہ ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے تو ہم کہتے ہیں اسلام علیکہ یوہ نبی حالان کہ یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ میراد کے اس منظر کو دورایا گیا یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں وہ تو اللہ نے خطاب کر رہے ہیں ہم تو صرف اسی خطاب کو نقل کر رہے ہیں جس سے کہ مثال کے طور پر فرعون کی اور موسی علیہ السلام کا مقالمہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا اور نبرود کا مقالمہ ہے کہ قال ابراہیم ربی اللذی یحی ویمیت قال انا احی وامیت اب اس کا معنی یہ کہہ کہ میں کہہ رہا ہوں میں تو اس کلام کو نکل کر رہا ہوں کہنے والا دونی مروض تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جو جلات میں بھی مارتا ہوں جلات ہوں یا جیسے فراؤن نے موسیٰ علیہ السلام سکھا کہ میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جدو ہو چکا ہے پرنہ میں خدا ہوں اور خدا کیسے اب کاف خطاب کا ہے نہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہے نہ فراؤن بدبخت موجود ہے لیکن ہم تو قرآن کو پڑھ رہے ہیں نکل کر رہے ہیں یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں اس لیے یاد رکھیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ السلام کو اپنے رویت مبارک اپنا دیدار مبارک اپنا شرف صلی اللہ علیہ السلام آپ پر یہ میراج میں اللہ نے کوئی احکام کوئی عبامر کوئی شرائع میرے اوپر اور میری امت پہ اللہ نے پچاس نمازیں فرس تو موزیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ اردی میرے مدنیم سرکار دو عالم صلی اللہ آپ واپس جائیں آپ اللہ سے معافی اللہ سے معافی مانگیں پچاس نمازیں بہت کیا اب یہاں سے بھی لوگوں نے اللہ رحمت فرمائے نجی اب کیا کریں عقل ایار ہے سو بیس بنا لیتی ہے ہر آدمی اپنے اپنے عقل کے مطابق پھر بس نکال ہو کہہ رہے دیکھو جی موسی علیہ السلام نے اللہ کے دوسری بات یہ ہے وہ اب کہتے ہیں انبیاء کے علم غیب نہیں ہوتا دیکھو موسی علیہ السلام کے علم غیب تھا تو کہہ رہے ہیں ابھی پچاس نمازیں آپ کی امت نہیں پڑے گی معافی مانگو اپنے اپنے مسئلے ہیں اپنے اپنے عقل ہیں اپنے اپنے فکر ہیں اللہ کے قرآن کو چاہے بدلنا پڑے چاہے کچھ کرنا پڑے بس لوگوں میں تو اپنی بہوا کرانی ہے نا اپنا مسئلہ کا اپنی پارٹی کو ثابت کرنا ہوتا ہے حالانکہ یاد رکھیں صحیح حدیثوں میں موجود ہیں کوئی علم غیب کا مسئلہ نہیں مصر علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں میری امت میں تو تین نماز فرض ہی وہ تین بھی پڑھتے تھے تو آپ کی امت پانچ کی سے پڑھے گی یہ تو تجربے کی بات جہاں تک امداد کا تعلق ہے یا اعانت کا تعلق ہے یا مشورے کا تعلق ہے تو زندگی میں یہ دعا کریں میری مدد کریں میرے اعانت کریں کوئی منہ نہیں بات تو ہے باد الوفاد ان کو ہر جگہ حاضر نادر سمجھ کر ان سے اس اعانت طلب کرنا وہ شرک ہے یہ تو اللہ باغنے نبیوں کو سب کو زندہ کر گیا حضور کے لئے خڑھا گیا اور ویسے بھی انبیاء زندہ تو اب حضور صلی اللہ ویسے ویسے اللہ نے حکم دیا فرمایا کہ اچھا میرے نبی ہم نے ایسا کیا ہے کہ آپ کی امت سے پچاس کے وجہ چھو دس باف واپس آگئے موسی صلی اللہ نے عزی کیا کہ حضور آپ پھر جائے تو صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے پھر سوال کیا پھر سوال کیا پھر سوال کیا پھر سوال کیا حتی کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے نبازیں پانچ ہیں لیکن وہ ادا تو پانچ کریں گے ہم لکھیں گے پچاس منجا بلحسل دفلہ اشر و صالحہ کہ ایک نیکی کا دس گناہ دینا یہ تو کی امت پڑھے گی پانچ اور لکھیں گے ہم پچاس اب حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب واپس آئے تو مصر علیہ السلام نے کہا کہ حضور اب کتنی معافی ہو گئی حضور نے فرمایا پانچ رہ گئی نے کہ حضور اردی فصل اتفا پھر جائے معافی مانگے پانچ بھی ہے انہیں کہا میراج اروج کا نام ہے انہیں کہا اگر حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں تو پھر حضور کو ایک میراج نہیں ہوا بلکہ اسی میراج میں پانچ دفعہ میراج ہوا کہ حضور جا رہے ہیں آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں پھر آ یہ ایک میراج تو نہیں اور بار بار موسی علیہ سلام مشہور دے رہے ہیں اس پر بھی علماء نے ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے انہیں کہا کہ اصل میں مصابی تو قلیم اللہ تھے اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے انہوں نے جب کوہ طور پہ سوال کیا تھا رب بیار نی اندر علی کہ میرے اللہ مجھے اپنی زیارت کرائیں تو اللہ نے منع فرما دیا کہ لم ترانی تم نہیں دیکھ سکتے ولیکن انذر علی الجبل اس پہاڑ پہ نظر جمعو فَإِن استقر مقانه فَسَو فَتَرَانِ اگر یہ مقبار اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہ گیا تو پھر تو تم مجھے دیکھ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَ اَتُبْتُ اِلَيْكَ اللہ جب اپنی تجل دیڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اب وہ ریزہ ریزہ تو اب عسلم علماء نے لکھا کیا وجہ یہ تھی کہ مجھے علیہ اسلام کو چونکہ دیدار ربی نہیں ہوا تھا رویت ربی نہیں تو مصر علیہ سلام یہ چاہتے تھے کہ میرا مدنی میں رب کو نہیں دیکھ سکا لیکن وہ آنکھیں جو رب کو دیکھ کے آ رہی ہیں ان کو تو میں بار بار دیکھتا رہوں اس لیے وہ ہمیشہ مشورہ دیتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم اوپر جائیں پھر آئیں اوپر جائیں اللہ علیہ سلم فرماتی ہیں کہ پھر مجھے بیت المقدس میں اتارا گیا اور اس کے بعد بیت المقدس میں پھر سارے انبیاء نے میرا استقبال کیا پھر اس کے لیے میرے لئے براغ لائی گئی صلی اللہ اللہ سلم فرماتی ہیں پھر مجھے براغ پہ بٹھا کہ مکہ مکرمہ میں آئے اور ابھی رات کا پورا عصر بھی نہیں گدرت تھا کہ صبح ہوئی حضور نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اس راہ میں راج کر آیا ہے اب جب حضور صلی اللہ ہوتا ہے دراصل مقام نبی یاد رکھو کہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کو بیان کرنے میں پھر حکمتوں کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتے کہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے محول موافق ہے حالات اجازت دے رہے ہیں یہ بات نہیں ہوتی اللہ کے نبی اپنے اللہ کے فیصلے کے پابند ہے کہ جو حق ہے حق ہے کہنا آئے چاہے کوئی مانے کوئی نہ بار حضور نے جب اعلان فرمایا تو قوم تو سیخ پا ہوگی انہیں کہ عجیب بات یہ کوئی عقل کی بات اب جناب قوم کو تو ایک موقع مل گیا مکہ والوں نے تو جناب پورے مکہ کو سر پہ اٹھا لیا انہیں کہ دیکھو ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے مجنون ہیں ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے دیوانے ہم نہیں کہتے تھے کہ بہی جنون انہ آپ کو کچھ ہے یہ کوئی بات ہے کہ ایک آدمی مسجد الحرام سے مسجد اقصہ ایک مہینے کا سفر ہے اگر آدمی اونٹوں پہ سفر کرے گھوڑوں پہ سفر کرے کافلوں کے ساتھ سفر کرے تو ایک مہینے میں پہنچتا ہے اور حضور صلی اللہ صلی اللہ میں اترنا پھر یہ سارا عالم جنت دیکھنا اس کے بعد جو ہے جنت کی سیر کرنا یہ حنم کے منادر کا دیکھنا یہ ساری جیدیں ہو گئی اور رات بھی غدر نہیں ہوئی یہ کیسے ہوگی سارے مکہ میں شور اور یاد رکھو یہی وہ دلیل ہے جو علاوہ نے دی کہ حضور کا میراج جسمانی تھا روحانی نہیں تھا کہ اگر روحانی ہوتا یہ خواب ہوتا تو پھر کاف ان کو شور مچانے کی ضرورت نہیں خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا خواب جو ہے آدمی کوئی بھی دیکھ خواب میں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں رات مدین منورہ میں تھا اور ریاض الجنت میں بیٹھا رہا تھا اور میں جناب وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے پھر آ رہا تھا اور قاب شریف خواب تو خواب ہے خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتے پھر کافروں کو اعتراض کے سے بات کا تھا خواب میں آنا جانا کو مشکل ہوتا ہے اصل بات یہ تھی کہ حضور کا میراج جسمانی تھا اور جسد مبارک کے ساتھ تھا اور عالم بیداری میں تھا نیند میں بھی نہیں تھا اس لیے کافروں کو اعتراض ہوا اور ابو جل اپنے ساتھیوں کو لے کے بھاگا اور سیدھا آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ اور کہنا کہ او خود یہ دینا یا ابو بکر بائرہ بائرہ کیا بات انہوں نے کہا تم نے نہیں سنا کہ آج تمہارا ساتھی محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہا دیکھو ہم ٹھیک کہتے تھے نا نعوذ بللہ کہ آپ کو جنون ہے ہماری بات ٹھیک تھی ان کہ کیا بات اس نے کہا کمال کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات میں اور رات بھی ابھی پوری نہیں گدری کہ میں مسجد اقصہ کے اور میں ابو جہل نے جب یہ ساری بات کہہ دی تو سیدنا عبی بکر نے رضی اللہ تعالی نے ایک بات پوچھی ادھر نے کہا عبی جہل یہ بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے مال کرتے ہو بہی چل کے پوچھ رو نے کہا اگر میرے نبی نے فرمائی ہے تو ابو جہل سن لو کو پھر میرے مدینہ سچ فرمائی وہ نے کہا تمہارا بھی دماغ چل گیا کیسے سچ فرمائی ہم تو اس سے بھی زیادہ کی بات مانتے ہیں جب وہ ہمیں روز میرے مدینہ نے جو کچھ فرما ہے بلکہ سچ میں کہا کمال کی بات یہ کچھ سچ ہو سکتا اب جناب قرآش کے بڑے سردار جو کٹے ہوئے انہیں کہا یہ تو نئی بات ہو گئی اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس موقع سے فیدہ اٹھائیں دیکھو میں اور آپ سے جہا کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں وہ نشانیاں بترائیں جب نشانیاں نہیں بترائیں سکیں گے تو دنیا میں واضح ہو جائے گا نعوذ باللہ کہ حضور پاک نے حضور سرمایا حضور صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں بیٹھا تھا کہ سارے مکہ کے سردار بڑے کٹے ہو کے آگئے اور مجھے آگے کہنے لگے حضور ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں ایک تو آپ ہمیں یہ بترائیں کہ مسجد اقصہ کی علامات کیا ہیں دروازے کتنی ہیں کس دروازے سے آپ داخل ہوئے کس دروازے سے آپ خارج ہوئے کس جگہ سے آپ اوپر تشیف لے گئے ایک بات اور دوسری بات یہ بترائیں کہ ہمارا ایک کافلہ تجارت کا کافلہ وہ شام گیا تھا اور شام سے روانہ ہوا ہے واپس مکہ کے لیے کہ آپ نے اس کو بھی کہیں راستے میں آپ کو ملا تھا اور اگر ملا تھا تو کہاں ملا تھا اور کون سی جگہ تھی اور اندازہ کیا ہے آپ کہ وہ مکہ میں کب پہنچے گا اگر یہ باتیں آپ بتا دیں پھر تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ٹھیک فرما ہے حضور فرماتی کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ ایسی تکلیف مجھے زندگی میں کبھی نہیں پہنچی کیوں دیکھیں جب آپ براہ کرنے آئے ہیں اچھا آپ ماشاء اللہ یہ نوکری کر رہے ہیں اتنے عرصے سے مکہ شریف میں جاتے ہیں نوازے پڑھتے ہیں آپ نے کبھی دروازے گئنے ہے آپ نوازے پڑھنے جاتے ہیں دروازے گننے جاتے ہیں یہ آدمی مسجد میں کہ نواز پڑھی واپتہ آگیا دروازے علیہ السلم فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا بہت اداس ہوا بہت غمگین ہوا لیکن اللہ نے جبریل بھیجا اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدرین غم کیوں کرتے ہو اداس کیوں ہوتے ہو یہ کون سی بڑی بات ہے ابھی پیدر مقدس اٹھا گے ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں قابلوں سے کہو پوچھو کیا پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا اس حطیم میں اللہ کی دیوار کے سامنے گویا کہ پورا موڈل جو تھانا بیت مقدس کا اللہ نے میرے سامنے کر دیا میں نے کہا پوچھو کیا پوچھے ہو جو پوچھنے میں جواب دے آپ جناب وہ بول نہیں سکتے اب جو بھی سوال کر رہے ہیں جواب تو صحیح مل رہا ہے تو اب کیا جواب دیں اس کے بعد انہیں کہا اچھا حضور آپ نے یہ تو بتا دیا ہے لیکن کافلے کی بات آپ نے نہیں بتائی آپ نے فرمایا آپ لوگوں کا کافلہ جو ہے فلا جگہ پہ تھا اور جب میری سوالی براغ گزری تو آپ کے کافلے کا ایک اونٹ جو ہے وہ آپ کو حیران پریشان انہیں کہا اچھا ایسا کرتے ہیں جب اس وقت تک کاموس رہو جب تک کہ کافلہ آتا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کافلہ واقعی اسی دن پہنچتا ہے جس دن حضور صلی اللہ نے فرمایا ہے اور دوسرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑی بات ہے وقع شریف سے باہر بیٹے ہوئے ہیں شام کے رستے پر کہ دیکھتے ہیں کافلہ آتا ہے نہیں آتا ہے وہی وقت جو محترم بھائیو دوستو حضید نوجوان